ہر گھر دیکھ ایک رسوئی تے بنی ہوئی ہے نا کچھن بنی آیا ہے ہر گھر دیکھ ایسی بوجن بنا دے ہیں ہر گھر دیکھ چار پانچ فٹ تین فٹ تھاں ایسی بھی ہونی چاہیے جتھے بیت کے بندہ جاب کر سکے چاہیے وہ بھی ایک رسوئی ہے اُتھے آتما دا بوجن بنانا ہے سریر دا بوجن بن رہے ہے جس کچھن دے چھ ایک ایسا کچھن بھی چاہیتا ہے ایک ایسی رسوئی بھی چاہیتی ہے جتھے روح بھی خوراک بنائی جا سکے آتما دی خوراک بنائی جا سکے اُتھے بیٹھ کے وحیبرو دا جاب ہوئے اور روز اگر اُتھے جاب ہوئے اُس جگہ اتنی پوستر ہو جائے گی اُس جگہ اتنی محان ہو جائے گی اُتھوں دی وائبریشن ایسی سونی بنے گی اگر چھگتے شیطان ہی اتھے آتے بیٹھے خود ہی رسنا تو باہبرو نکل جائے گا لازم ہی نکلے گا اُس جگہ دا اثر ہوگی انہوں کہیں گے نا آستان دے گا جگہ دا اثر اُنہے اے جاپ نہیں اے جاپ نہ ہوئے سب کچھ کچھ ہی کری جاؤ چھنا کرنے ایک بہتا لابکاری نہیں ہوتا اِدھے تیک میں دلیل نہیں نونا شیف وڑے واسطے قابلے قبول لوگے ایک کسان میں زمین دار میں زمین دیچ حل چلایا کھاد بھی پائی پانی بھی گتا زمین دیچ وطر بھی سی چاروں پاسے وار بھی بنا لے گی رکھوالی کرنے آستے بیٹھ بھی گیا پندرہ وی جنہ لنگ گئے زمین دیچوں کچھ جمعیں آنے کچھ پیدا نہیں ہو آخر کسے سیانے نو بلالے آیا کہیں گے کچھ پیدا ہی نہیں ہو جا کچھ جمعیں ہی نہیں سیاناں کہیں گے تم حل چلایا تین دفعہ چلایا ایک دفعہ تو زمین دیچ وطر ہے سی کہیں گے میں پانی ہی دلتا تم خاد پائی گے بہت بدیہ خاد میں پائی گے سواگا پھیرے سی کہنے ہاں میں سواگا بھی پھیرے اچھا اے دستو بیجی پیڑا پایا کہیں گے بیجی کہ میں کوئی نہیں پایا بیجی نہیں پایا تی حل چلایا بیرک چلا گیا خاد پائی بیرک چلی گے پانی دستا ہویا بیرک چلا گیا سواگا پھیرے ہویا بیرک چلا گیا کھمہ کرنے کتھا تیرکن سننا گردوار آمنا دان کن کرنا لنگردی سیوائے کرنے یہ ہی جہاں جمیں حل چلانا ہے خاد پانی سواگا پھیرنا ہے پانی دینا ہے پر امرت بیلے اٹھ کے وحیبرو وحیبرو دا جاک کرنا اوہ دیچہ بھیان جوڑنا ہے بیج پانی پھر بیجی کوئی پلے کیے کرنے کسے دے پلے کچھ نہیں جلے چالی چالی سال تو گردوار آرہے نے گستافی مارک انہ دے پلے بھی کچھ نہیں میں دیکھے آئے گردوار نان والا بندہ جی کرو دی ہے تا گردوار آن والا بھی کرو دی ہے گردوار نان والا بندہ ٹھگ ہے گستافی مارک گردوار آن والا بھی کوئی بوتا اماندار نہیں گردوارے نان والا بندہ چوٹا ہے پر گردوارے آن والا بھی چوٹا ہے گردوارے جو نہیں آرہے ہیں وذکریاں دے جھرے ہوئے ہیں اور سرہ سرہ دے ہنکار نال پرے ہوئے ہیں پر جوڑا گردوارے آرہے ہیں وہ بھی ہنکار دے نال پرے ہوئے ہیں وہ بھی وذکریاں نال پرے ہوئے ہیں غلطی ہے آن والے سے نا آن والے سے کوئی بہتا فرق نہیں دکھائی دیں اتنی میں عرض کرتے ہیں کسی بغور مطالعہ کرو گے تو بہتا فرق نہیں دکھائی گا فرق صرف اتنا ہے کہ ایک چلدہ ہی نہیں پہا کہ ایک چل کے کدھرے پہنچئے بس اتنی کا ایک چلدہ تیسے پہا ہے اور کدھرے پہنچئے نہیں کہ ایک چلدہ ہی نہیں پہا ہے دومیں اپنی ہاں سے کھڑے دومیں پہنچئے دومیں سکانے کے لئے پہنچئے دومیں کو لڑکس نہیں ہے تو میں ایک چلدہ جاپ جڑا کرنا ہے وہی گروہ وہی گروہ دی دون علاپنی کہ دسمیں دوار تک پہنچندا ذریعہ اے ہی ہے اس آنہا دنابنو سنندا اس پرم پرکاشنو ویکنن انہوں جانا کے اندر رہنا پھر سادنہوں کوئی اندروں چاہیے بھی باروں نہیں شبد اندروں پہ گٹ کرانگے نا وہی گروہ وہی گروہ بار جت اسی مورتی جو بھیان جوڑیا بدقسمت یہ سڑے بیشتی کہ سڑے جڑے اجھ پوٹی دے سنت کہلاندے نے گربانی گریمر تو بلکل انجان ہے گربانی دے صدام تو بلکل ناواقف نہیں اور جڑے گربانی دے صدام تو واقف نہیں وہ بلکل جاپ نہیں کرتے یہ کمی ہے بہت بہت بڑی کمی وہ کئی جاندے نے اس طرح دے ساد بھی سامنے ایک تصویر رکھو دیکھ دھیان جوڑ کہ پرکھائی تے سناسن ماتا ہے پھر گرمت دی کی لوڑ کر گئے گرمت دی کی لوڑ کر گئے جبکہ سہبانے کہہ دیتا ہے کیونکہ چکر چین تو نیارہ ہے ورن ذات تو نیارہ انہیں کی مورتی بنائی خود کی تصویر بنائی کہتھے دھیان جوڑ کہ جب گربانی کی آخ دے دے دھیان دھروت کہیں کو من میں جہیں کو امتوج سرے جد سے آئے دھن میں دھیان دھیان میں جانے آ گرمک اکتھ کہانی شبط پہ یہ پہ کہنے تو کی جنس تطویر دے دیان جوڑ تیری گل منی ہے کہ شبطی گل منی ہے تیری گل منی ہے کہ گرمانک دھی گل منی ہے جو نے گرمانک نال جوڑ دے دنہ آتے گرمانک دھی گل سندے نے مندے نے جو نے بیکٹی منال جوڑ دے اور بمبل بوسییں چپہ رہے اتنی میں عرض کر دے دھن میں دھیان دھن میں ہیت دھیان جوڑ دے اور دھن اپنے اندروں حلا کرنے اور او نوندھ نام انحدنات سے پرکاش بھی اندر ہے بار نہ لگنا سایدکن باہر تولے سو بھرم بلائیں جڑا باہر تولن کی کوشش کرے گا اوہ تے سنسار دارہ سے نو اندریاں دارہ سے تے دسنی دوار دارہ سے تے اندر سر تم اندر مخی کرو باہر مخی نہیں اور ساریاں دے اندر وہ پربودہ نام ہے نام کی ایک پرکاش نام کی ایک انہدنا ناؤ ند امرت پرب کا نام دے ہی میں جس کا دس ہو دے ہی رشی سو سمچی دھرتی دے پھلے پانی ہے سمچی دھرتی دے پھلے پر کھدائی کریے تے پانی نکل دائیں کدھرے دو فٹ کھوتیے تے پانی نکل دائیں کدھرے چار فٹ کھدائی کریے پانی نکل دائیں کدھرے اچ فٹ کھدائی کریے پانی نکل دائیں کدھرے سو فٹ کھو دنا پہن دائیں راجستان کا علاقہ اندوستان بچ ایسے جکھے چار سو فٹ کھدائی کرو جیسل میر تیسے پانی نکل دی ہوں جو نلتا فرق دلی ہے ایسے لیکن تسیز دو فٹ خود آئی کرو پانی نکل آئندہ کدھرے چار فٹ خودو پنجاب پانی نکل آئندہ آج خود خودو دے پانی نکل آئندہ فرق دلی چار سو فٹ خودو تیسے پانی نکل آئندہ پانی سمچی زمین دے سلے کدھرے دو فٹ خودنائندہ ایسے دو سو فٹ خودنائندہ نون ایک نام ساریاں دے اندر ہے پربودی جود ساریاں دے اندر ہے کدھرے تھوڑا جاب کریئے کہ گل من جاندی ہے کدھرے بہتا جاب کرنا کترے وکاران دی پرت بہتی کیئے وکاران دی پتھر بہتے پہنے بہتے ہٹانے پہنے بہتا سما لگ جاتا ہے پھر کئیان بہتا سما نہیں لگ دا دو دن ابحاد کیتا تیسرے دن نام جل پرگٹ ہو گئی نام نے دا عمرت پرب کا نام دے ہی نے اس کا بس نام تو ہن مختصر میں سماپتی کرنا گروہ مردہ سبی مہاراج کہ نے ناؤ دوارے پرگٹ کیئے دسماں گوپت رکھا ہے تیس ناؤ دروازے تے پرگٹ میں تیس او جڑا دسماں دوارے پر گوپت ہے تیس ناؤنے بہ نام وہ دسماں دوار پہ ہے وہ پرم پرکاس دسماں دوار پہ ہے وہ انہل آدمی دسماں دوار پہ ہے تیس او کس طرح پہنچی ہے اتھے تب کس طرح پہنچی ہے کچھ یکتیاں تھے یکتیاں جیدی ہیں گروہ گرنگ صاحب جی مہاراج میں پھلے سامنے رکھا کبیر کہنا موند لیے دروازے باجی علیہ انحد باجی کہنا میں نہ ناؤ دروازے ہیں وہ بند کر چھڑے ہیں دسماں کھل رہے ہیں کہ انحد ناؤ دوارے پہ ہے ناؤ دروازے بند کر چھڑے یہ مطلب نہیں کہ کننا دے جو روئی دے جیتی ہے اب کھاں بند کر چھڑے ہیں بولنا ہی بند مونی ہو گیا ایسی گل میں کبیر کہہ رہے ہیں میری زبان بول دی ہے غلط نہیں بول دی کان سن دے نے غلط نہیں سن دے اکھاں دیکھ لیا نے غلط نہیں دیکھ لیا کھلڑی سپرش کر دی ہے غلط نہیں کر دی ناؤسکا سنگ دی ہے غلط نہیں سنگ دی میں غلط بیکھن واسطے اکھاں بند کرنے غلط سنن واسطے کن بند کرنے غلط بولن واسطے رسنا بند کر دے کل ختم دروازے بند کر دے بندہ سچے تو ہوئے غلط نہیں بولے گا بندہ سچے تو ہوئے غلط نہیں بیٹھے گا بندہ سچے تو ہوئے غلط نہیں کھنے گا اچیت پانے سے سارا انرخ ہوندہ سا دیکھو اچیت پانے سے تو قبیل کہتا ہے نا مونگ لیے درواجے باجیلے انحد باجے انحد ناد باج کے دسمیں دوار پر اور پہلی جڑی جھلک مل دیئے وہ انحد ناد دی مل دیئے بھائی صاحب بھائی گرگاستی نے ہی اہی ذکر کیتا ہے جو انحد دھنگاج ہے فائی صاحب بھائی گرگاستی نے ہی پربو میں انحد ناد سن رہے ہیں تیرے درواجے کے نوبت باج جائے تو نو درواجے بند کر چھٹے تھا انہاں میں غلط استعمال نہیں کر دا اور قبیل کہتا ہے میں دسمیں دوار پر پہنچ گیا دسمیں دوار پر بار انحد ناد باج رہے ہیں دسمیں دوار بند ہیں دوار تک پہنچ دیں ہیں انحد ناد باج رہے ہیں کسے بندے بھی پیچان ہے یہ کہ ایک بندہ دسمیں دوار تک پہنچ گیا ہے بس اتنی پیچان ہے وہ انحد ناد سنے گا تیرے دسمیں دوار کھل گیا ہے تو انہوں پرکاش دی تھیلک دکھائی گے وہ دے اندر پرکاش ہو گئے تیرے دو بندہ ہیں قبیل جس وقت دسمیں دوار تک پہنچے ہیں انحد ناد سنے ہیں وہ ان دوار دے کھلن دی پرارکنا کر رہے ہیں درما دے تھاندے دربار تجھ میں صورت کرے کو میری درشن دیجئے کھول کے بعد اے پربون دروازہ کھول میں تیری درشن کرا تیروں لکڑ دا دروازہ ہوئے دی کھولنے میں آپہ توڑ بھی لا مانگے کھولنا کی توڑ بھی لا مانگے یہ نہیں کھل لے گا تیرے نہیں یہ دسمیں دوار کھل کر رہے ہیں مسجد کے بھوے کھلا لینا آسان ہے گردوارے کے بھوے کھلا لینا آسان ہے مندر کے دروازے توڑ کے اندر چلے جانا آسان ہے پر کھما کرنے اپنا دسمان دوار کھولنا بڑی اوکی کرنے بہت اوکی کرنے درما دے تھاندے دربار تجھ میں صورت کرے کو میری درشن دیجئے کھول کے بعد اے پربون کھول کے بعد دکھالے درشن ایسی بفت کریں اے پربون اے دروازے کھولو اپنا دیدار دے درما دیچاندے دربار تجھ میں صورت کرے کو میری درشن دیجئے کھول کے بعد میں تیرے در تک پہنچ گیا سمرن کردیا کردیا عبیاض کردیا کردیا جاپ کردیا کردیا تیرے در تک پہنچ گیا پھر دردی کی پہچانے انحدناد سلائی لے گا انحدناد کی ہے واجے نوات انیک اتھنکھاں کےتے وامنہارے کےتے راگ پریسوں پینگن کےتے گامنہارے انگنت سازنہ دی اواز اتھنکھے سنائی دے تیتھے ناد گنور کوڑ آنا بڑائی پرم آنا بڑائی پرم رش ہے کروڑاں ترہاں دا سنگیت ہے پر بھگت اتھے اس پہ نہیں درپت ہوں گا کہنے دے پربو تینو سنو تے لے ہے تینو ویکھنا ہوئی تینو ویکھنا تینو سنو تے لے ہے آواز تے دوروں بھی سنائی دے دیں گے پر ویکھنواتے اندر کمرے کی کوئی آواز ہو رہی اوہے تے باہر سنائی دے جانے پر دیکھنواتے تے نیڑتا چاہی دی کبھیلی کہنے پربو میں تینو سن لے ہے ان میں تینو ویکھنا ہے دلال دروازے کھو جاپ جاری ہے وحیورو وحیورو دا جاپ جاری ہو تو سبتوں پر تم انحد ناد سنائی دیں گے تیجو انحد ناد سنائی دیں گے اندروں بندہ پرارتنا کرتا ہے ارداز کرتا ہے بھی پربو میر کر بکشش کر انہوں کو اپنی جھلک لے ایک دن اوہ دروازہ کھل جانتا ہے اور منہ کو اس پرم نور نو ویکھ لیندہ ہے اس پرم چاننے نو ویکھ لیندہ ہے نام جپت کوٹ سور خجارہ دن سے بھرم اندھیرہ کہ جس دن اس نور نو ویکھ لیندہ زندگی سفل ہوگی جیون سفل ہوگی سفل 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 بھئی یاترا آمن جان رہے ملے سا زندگی دی یاترا سفل ہوگی تو میں گل میں بہتر علم کہاں گا آپ ہاں پہنچنا ہے کتھے انہادنات تک آپ ہاں پہنچنا ہے کتھے پرم نور پر یہ کتھا تیرکن سادن ہے نسنین سادن ہے گردوار آمنا سادن ہے دکھن دور تک پہنچنگا اور اس پرم نور مویکھ لگا چیسے سادن تو اسیے سادنہ لینے کیلی ہے کہ امرتویلے اٹھ کے وحیگرو وحیگرو باجاب کرنا ہے صرف فانمنٹ کریا گا صرف چھے منٹ بھی نہیں فانمنٹ فانمنٹ کافی ہے ایک گل وکھری کھر پانمنٹ بھی نہیں کر سکو گے میں پہلے آرد کی تھی فانمنٹ بہتا ایک منٹ بھی نہیں کر سکو گے حضہ منٹ بھی نہیں کر سکو گے چھے لفت میں پھر دور آگے ہیں ایک اکھا میں دھنٹہ دو گھنٹہ کر سکنا تسیل سن سکتے ہو بہت بڑی گل نہیں سکل پینے کے سارے ہیں اور وحیرو وحیرو بھی دھن علاپنی اور اسے ہی تھی دھیان جوڑنا ایک گل پڑی ہوگی نہیں جوڑے گا دھن زبان کے اوہے ہی دھیان کسے اور پاس جوڑے گا نہیں جوڑے گا اس سادنہ تسی روز کر دے جاؤ کر دے جاؤ جوں دھن پہ دھیان میڑے آنے کے پہ دھیان دھن دچلین ہو جائے گا دھن بند ہو جائے گی انہد دھن اندروں پر دے ہو جائے گی انہد بانی ناد وجایا چیت اچیت مور من میرے باجے انہد باجا سن سماد انہد کے ناد کہن نا جائی اچھا جب سماد اوہ انہد ناد وجاہ گا پر انہد ناد سن کے بھی بھگت سرپت نہیں ہوں گا اوہ کہنے گا اے تبو تے نا سن لے آئے انتے نو بیکھنا اس واسے درشن بیجے کھول کے بعد انتوں دتنا دوار بھی کھول تاکہ نا اس پرم نور نو بیکھا اس پرم چانے نو بیکھا صحیح بروغن صاحب جی مہاراج سارے ہیں کے بکشش ورکان سارے امردویلے اٹھ کے اپنے گھردش ابھیاس کرے کہ جڑا گھردش ابھیاس کرتا ہے پانی منٹ دس منٹ پندرہ منٹ انہوں تھے کیرتن سنن لے چھوی راستہ آگے گا انہوں کتھا سنن لے چھوی کچھ انند ملے گا وہ ستگردہ جیوں واق سنیں گا وہ دے چھوی سنن کچھ مطی ملے گی کہ جسی گھر کچھ پیاری نہیں اسے گزار بیٹھے گا بیچین بیٹھے گا حوکہ بیٹھے گا وقر دیکھنا رہے گا کئی صرف راکے بیٹھے گا کئی مطےohatے بیٹھے گا کئی حوکے پہ بھر دیں گا کئی جن تج بیٹھے گا تیاری کوی تھی کروں جہا تیاری کر کے نہیں آیا جہا بچہ سبب پورا یاد کر کے نہیں آیا ایمتیام بیٹھے گا ٹھیک کئی کرتا ایتھے تی ایمتیام بیٹھنا اسے سے بیٹھنا گروہ بھی گوہ جتے چمکیاں کوئی تو جڑ دائیں کہ نہیں جڑ دائیں کہنے کوئی راست آمدائیں کہ نہیں راست کہنے آگے گا جبھی پیاری ہے کہ پیاری کی ہے دھن دھیان دی سادنا کرنے ستگر دیل دی مہراج کے سارے آنوں سادنا عطا فرما کہ سارے کے سادنا کرنے تاکہ اسی اتھے تک پہنچ سکیے جسنوں گروہ مرداد دی مہراج کہنے میں دسم دوار نو دوارے پرگٹ کیے دست مہر وہ پتہ رکھایا کتنے شب دانوں پر سلکت پروان کرنا